اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم نے سوچا کیوں نہ مزیدار حلوہ پوری کھائی جائے سوچبہ چھ بجے کا ٹائم ہے اور رنچوڑائن بھورا پیر پر ہم موجود ہیں بارش کا پانی بھی موجود ہے صبحی صبح یہاں پر کافی تیز بارش ہوئی تھی کراچی کے نا ہم نے سوچا بھورا پیر کی مشہور حلوہ پوری محمود بھائی حلوہ پوری والی کی دکان پر جائے جائے اور ان کے حلوہ پوری اور کیمہ پرانٹا کھایا جائے جو کراچی میں بہت مشہور اور قدیم اور پرانی شاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی خوبصورت موسم ہو رہا ہے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایسائی اٹھی دیکھے گا اور اٹھے ہاتھ پہ آپ کو پورا پیر کا مزار ہے ہم محمود بھائی حلوہ پوری والے کی طرف جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بارش کا پانی بھی سڑکوں پر موجود ہے یہاں پر حلوہ پوری پکائی جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کاریگر حلوہ پوری پکانی کی تیاری کر رہے ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو حلوہ پوری کھا رہے ہیں ان کے پاس ہی شاپ کے پاس کھڑے ہو کے یہ کچھ ہم نے تصویر کھیچی ہیں کہ آپ کو دکھایا جائے بڑا پیارا مصورمت دیکھیں پانی بھی پڑا ہوا ہے پوری ترکاری حلوہ اچار سب دیتے ہیں یہ گرم گرم ان کا حلوہ جو کافی مشہور ہے اصلی کی میں حلوہ یہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں کاریگر پوری بنانے میں مصروف ہیں یہاں پر لوگ حلوہ پوری لے کر جا رہے ہیں یہاں پر پانی بھی خاص انتظام ہے یہ دیکھیں ہم نے پوری کی بھی ان کی چھوٹی پوری ہوتی ہے اس کی بھی تصویر ہم نے کھیچی ہے جو نہایتی کم قیمت پر اویلے بلے ہیں یہ دیکھیں اسی روپے کا قیمہ کے پرانٹھا جو نہایتی کڑا کڑا مزیدار ہوتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا دیکھیں کم پرانٹھے کی کچھ تصویر کم پرانٹھے کی خاصیت یہ ہے کہ کافی دھیر تک اس کو تیل کے اندر پکایا جاتا ہے اس کو کڑا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کاریگر آپ کے سامنے بنامدے میں مصروف ہے اس کو خستہ کیا جاتا ہے محمود بھائی علوہ پوری کی شاپ جو صبح چھے بجے کھلتی ہے آپ آ سکتے ہیں صبح چھے بجے کے بعد کبھی بھی آپ کو یہ مزیدار قیم پرانٹھے آویلیبل ملے گا جو کافی مشہور ہے کراچی میں اس قیم پرانٹھے جیسا کے ذائقہ تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو جہاں بھی چلے ہیں اس قیم پرانٹھے کی خاص بات ہے ایک الگ ذائقہ ہے جو صریب محمود بھائی حلوہ پوری والی کے پاس ہی آپ کو ملے گا اس گرم گرم قیم پرانٹھے کے ساتھ آپ کو آلو کی ترکاری اور چھولے کی ترکاری اور ساتھ میں اچار موب دیا جاتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے صاف ستر طریقے سے قیم پرانٹھے کو پکائے جاتا ہے دیکھیں اور قیم پرانٹھے کے ساتھ آپ کو چھولے کا سالن اور آلو کی ترکاری اور اچار فری میں دیا جاتا ہے محمود بھائی کی قیم پرانٹھے کے ساتھ پوری بھی بہت مشہور ہے حلوہ قیمہ چھولے کی ترکاری یہ دیکھیں کاریگر آپ کے سامنے پوری کو پکا رہے ہیں گرم گرم تیل میں پکائے جا رہی ہے ایک حضرت جو گلچھن اقبال سے آئے ہوئے ہیں اتنی دور سے آنکھ پر سفر کر کے حلوہ پوری کھانے آئیے آپ ان سے حلوہ پوری کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کے چینل کون سا ہے سلام علیکم سر آپ نے محمود بھائی کی حلوہ پوری کھائی آپ کو کیسی لگی محمود بھائی کی حلوہ پوری محمود بھائی کی حلوہ پوری محمود بھائی کی حلوہ پوری کھائی کی حلوہ پوری